کھولکاتا اور ہیدراباد کی کیا ہوگی رنیتی آکشن میں جانتے ہیں آج تو کھولکاتا نائٹ وائیڈرز سے کرتے ہیں شروعات کی پچھلے سال کیسا رہا تھا ان کا سیزن تو کچھ ایسا رہا تھا ان کا سیزن کی دوہزار بائیس میں کچھ اچھا کچھ ہوا نہیں میں شریہ شہیر کی کپتانی میں سات نمبر پر گھڑا کیا چھے جیتا آنٹھ آرہ بارہ پوائنٹ کے ساتھ اور یہ بار کون کون سے کھلاریوں کو جانے دیا ہے اور کس کو ٹریٹ کیا ہے ٹوٹل پندرہ کھلاریوں کو جانے دیا ہے تو بہت بہا ہوتا ہے یہ نمبر اور اس کا مطلب پوڑے ہی سکوارڈ ان کو واپس سے ری بیلڈ کرنا ہوگا اور ایران فنچ یہاں ہے اجن کے رہانے یہ لوگوں کو تھوڑا ہے انہوں نے ایران فنچ اجن کے رہانے آجرک ہیلز پاڈ کمین سام بیلنگز پاڈ کمین سام بیلنگز پردھم سنگھ اریجیت تمہار رمیش کمار راگت دار شیوام ماوی اشوک شرمہ شلڈن جاکشن چرمکہ کرونا رتنے محمد نبی راشید دار تو یہ لوگوں کو تھوڑا ہے انہوں نے یہ پندرہ کھلاڑیوں کے نام اور انہوں نے لوکی فرگوشن اور گلواز کے طرف آئے ہیں گجرہ ٹائٹنز سے لوکی فرگوشن کو لے کر آئے ہیں ٹریڈ کر کے لائے ہیں اور یہ گلواز یہ بھی ایک آلچہ خطرناک اوپنر بلے باز ہیں جن کو لے کر آئے ہیں اور شارڈول تھاکور کو بھی تو انہوں نے دلی کیپیٹل سے یہ بار ان کو لے کر آیا ہے جو آئے پیل میں 75 وکیٹس ہیں اور ابھی ان کا سکوارڈ کچھ ایسا ہے کہ شریہ شہیر کپتان سنین ناران آنگری رسل ٹیم ساؤدی لوکی فرگوشن نتیش رانہ رہماز گلواز رنگوز سنگھ شارڈول تھاکور امیش یابف ورن چکربارتی ونکٹیش ایر اکول روڑ ہرشت رانہ یہ ان کے ٹیم کے اندر ہے ان کا یہ ابھی کا سکوارڈ ہے اور ان کو چودہ جن کا سکوارڈ بنانا ہے تین اوورسیز سکوارڈ ان کے اندر ہے اور سیون پوائنٹ زرو فائیف کروڑز ان کے پاس پورٹس میں روپے اور بچے ہیں اور ان کے پاس لویسٹ وزلٹ ہے پورے آکشن میں تو اب ان کو ایک دم چالاکی سے کرنا ہوگا کام اور گلکتہ کو ایک دم اچھے سے پک کرنا ہوگا کھلاری ان کو لانا ہے اور ان کے وچ لسٹ کیا ہوں گے یہ آکشن میں وہ جانتے ہیں اب تو ان جنگلیشن کے پیچھے یہ کھلاری جا سکتا ہے جو وجہ ہزاری ٹروفی میں گزب کا ایک ریکارڈ بریکنگ پردرشن کر کے آ رہے ہیں وجہ ہزاری میں ان کا کچھ پردرشن ایسا تھا آٹھ مقابلے میں 830 رن بنائیں 125.37 کا سٹرائک لٹ کے ساتھ 138.33 کا آفریج کے ساتھ 5 شدک انہوں نے ٹھوک دیا آٹھ مقابلے میں صرف تو یہ کھلاری ایک گزب کا ہے اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو رنجی ٹروفی چل رہی ہے اس کے اندر میں بھی انہوں نے بہت کمال کی ایک بائیس گیندوں میں ایک اچھی پاری کھیل کے ایک اپنا نام درج کروایا سکندر رضا ایک اور ہے جو میڈل آرڈر میں ان کے فٹ ہو سکتے ہیں جو ورلڈ کپ میں اپنا اچھا پردرشن دیکھ کر آئے ہیں یہ ورلڈ کپ میں ان کا آٹھ مقابلے میں 291 بنائیں 147.97 کے سٹرائک لٹ سے 10 وکٹ اور 6.50 کے اکنومی کے ساتھ انہوں نے چٹکایا جو اچھا ہوتا ہے اور مارٹل گپٹل ایک KKR کے طرف میں آنے یہ بھی ان کے اوپنر کا جو سپورٹ وہاں پر یہ پٹ ہو سکتے ہیں مارٹل گپٹل ان کا ٹی ٹوینٹیز کا جو کریئر ہے 303 ماچز کھیلے ہیں 8,569 ان کا رنس ہے 130.80 کا ان کا سٹرائک ریٹ 31.73 کا آفریج ہے 52 اور چار شتک لگا چکے ہیں یہ ٹی ٹوینٹیز میں تو یہ ایک اچھا کھلاڑی اور کیا کولکاتا نائٹ پرائیڈرز اپنی سکوارڈ بنا پائے گی یہ سال اور گزب کا کر پائے گی پردرشن اور آکشن میں ان کو لیکن دھیان سے کھلنا ہوگا بازی لگانی ہوگی اور سن رائزرز ہیدر آباد کیا کرے ہیں تو سن رائزرز ہیدر آباد کی پچھلے سال کیسی رہی تھی سیزن کین ویلیمز ہم کے کپتانی میں یہ لوگ نے ایک دن نیچے سیکنڈ کنزکریڈی ویر ان کا ہو چکا ہے جہاں یہ نیچے ختم کی ہیں آٹھ نمبر پر ختم کیا اچھا ہے جیتا آٹھ آرہ بارہ پوائنٹ کے ساتھ یہ انہوں نے کون کون سے کھلالیوں کو جانے دیا ہے اب جانتے ہیں بارہ کٹل کھلالیوں کو انہوں نے آکشن کے پہرے چھوڑ دیا ہے کین ویلیمزن کپتان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ سب بارہ کھلالیوں کو انہوں نے چھوڑا ہے اور ہم ان کا سکوٹ کیا ہے کرنٹ سکوڑ میں بھونیشوہ کمار، ایڈم مارکرم، ایلن گلین فلیپس، مارک روہنسن، امران ملک، واشنڈن سندر، راہو ٹرپارٹی، این نٹرازن، فرگوس، کارتک تیاغی، عبدال سمد، ابھیشیک شرمہ ان کو اب کپتان کیا یہ بھونیشوہ کمار کو بنائیں گے یہ ایک دیکھنے والا ہوگا بارہ ان کو اور سکوڑ میں لانے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پرس میں روپے بڑے ہیں بارہ انہوں کو کھلا کھڑاڑی لانے ہیں چار سکوڑ ان کے پاس بچے ہیں فارٹی ٹو پائنٹ ٹو فائٹ کروز ان کے پاس پرس بچے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا اماؤنٹ آف پرس ہوتا ہے جس کو آپ لے کر آپ اتریں گے میدان میں اور یہ ان کو کین ویلینس ہم کے جانے کے بعد کیاپٹن سی کون کرے گا ان کے لیے یہ ان کے لیے ہوگے ایک سوال لیکس مینر کو کس کے لے کر آنا ہوگا کیونکہ آئی پیل ہوگا انڈیا میں اب ایس آر ایچ کے وچ لسٹ میں کون کون سے ہوں گے نا مائے کا گرواز کو لانا چاہیں گے جو ایک اوپنر اچھے رہ چکے ہیں جو لانگ ارنگ سکھننے میں بھی ہے مائر آئی پیل میں کچھ ان کا ایسا ہے کریئر ان کا آئی پیل کا ایک سو تیرہ مقابلے 2327 رنس 134 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے 22.59 کا ایوریج بارہ ارچہ تک اور ایک شہ تک یہ لگا چکے ہیں اپنے آئی پیل کے کریئر میں تو یہ ایک اچھا کھلا رہی ہے جس کو آپ اوپنر کے طور پر آپ سو تکتے ہیں بن سٹوکس ایک آل راؤنڈ پرفارمر جو ٹی ٹوینڈی کرکٹ کے ایک اچھے نام جو انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان ہے ان کا جو ورڈ کپ تھا ان کا اس میں کچھ پردشن ایسا تھا چھ مقابلے میں ایک سو دس رن ایک سو پانچ 105.76 کا ان کا سٹرائک ریٹ چھے وکٹ ٹرکایا 6.79 کے اکنومی سے ان کا گیند باز واریک آل راؤنڈر والا وکلپ ایک اور فورینر ایک یہ کھراری کر سکتا ہے پورا آدم زیمپا کے پیچھے بھی جا سکتا ہے جو ایک اچھے وکٹ لینے کے گیند باز ہے جو اپنے چال میں فسا سکتا ہے بلے بازوں کو ایک لیکس پینر ہے ٹوینٹی فائیو وکٹ میچز میں تیس وکٹ 7.18 کے اکنومی سے 18.10 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تین وکٹ سولر اندیکر ان کا ہائی ایسٹ ہے اور کیا یہ اپنے ٹیم کو کیا واپس سے جو کالی فائی کر کے کیا کالی فائی کرنے کے لیے ان کو اپنے ٹیم کو اچھے سے بنانا ہوگا اور کیا یہ کام کر پائیں گے یہ بار بہت خوبی نبا پائیں گے اوکشن میں سٹرائٹری کیا ہوگی آپ تک میں نے پہنچایا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے دیکھ رہے ویٹار یمن ویٹار یمن کوئنگ کا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار موسیقی موسیقی